چھلو بھائی اساملی کو اچھو یہ بی ایس فیزیکس اور بی ایس کیمیسٹری یہ دونوں کلاسز کے لیے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ میکنیٹک پروپرٹیز پڑھ رہے تھے چپٹن نمبر جب یہ لاپ ڈاؤن کا سلطہ شروع ہوا اس وقت ہم میکنیٹک پروپرٹیز پڑھ رہے تھے اب اس میں آج ہم نے یہ بیشنس کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہیں بائیوٹ سیورٹ لاپ بائیوٹ سیورٹ لاپ یہ دو مختلف سائنٹسٹ ہیں بائیوٹ ایک الادر سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ ایک law ڈسکرائب کیا یہ بسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریپلی کا ہے جس طرح ہمارے پاس چار چار ڈسٹیبیوشن ہو اور ہمیں الیکٹرک فیلڈ انڈینسٹی معلوم کرنی ہو تو ہم گزلہ یوز کرتے ہیں سیمیلرلی اگر ہمارے پاس کرنٹ ڈسٹیبیوشن ہو اور ہمیں اس کرنٹ کی وجہ سے مگرینٹک انڈکشن یعنی کہ تو پھر ہم بائیوٹ سیوڑڈا یوز کرتے ہیں بائیوٹ سیوڑڈا کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو مینیٹک فیلڈ ہوتی ہے جو ایک کرنٹ مینیٹک فیلڈ پروڈیوز کرتی ہے اس کا ڈریکٹ ریلیشن ہوتا ہے اس کرنٹ سے میونی مینیٹک فیلڈ پروڈیوز کرتی ہے لوws ویئر میںam کے مورد یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ نے 팬ٹ کے لئے پہلائے ہیں اگر ہمارے پاس ایک بہت بڑے بائی ہے جبکہ ہم صرف اس جگہ پر مہنیٹک فیڈ مانون کرنا چاہتے ہیں اس میں سے کرنٹ فلو کر رہے ہیں تو پھر جو اس پوائنٹ کے بالکل سامنے والی لیندھ ہے وہ ایفیکٹیو لیندھ سے لائے گی اس کے اوپر اور اس کے جو نیچے لیندھ ہے وہ ایفیکٹیو ہوگی تو ایفیکٹیو لیندھ جو اس وہاں پر ایفیکٹیو روڈ پلے گا رہی ہے اس کنیکٹر کی وہ لیندھ کے ڈریکٹر پرپورشن ہوتی ہے مہنیٹک فیڈ اور اسی طرح ایرورس ہم یہ بتاتے ہیں کہ جتنا زیادہ کرنٹ ہوگا اتنے زیادہ مینیٹک فیڈ ہوگی جتنے زیادہ افیکٹیو لیندھ ہوگی کنیکٹر کی اتنے زیادہ مینیٹک فیڈ ہوگی جتنا ہم اس کے قریب ہوگے اتنے ہی مینیٹک فیڈ ہوں گی اب اس کو درہ فارمولیٹ کرتے ہیں اس کی فارمولیشن کے لیے ہم ایک وائر کنسلٹ کر لیتے ہیں let's see یہ ہمارے پاس ایک وائر ہے اب اس وائر سے ہمارے پاس جو کرنٹ ہے وہ آئی ون فلو کر رہے ہیں اس وائر کا یہ ہمارے پاس ایک ایفیکٹیو لیندھ ایلیمنٹ ہے لیندھ ایلیمنٹ ہے جس کی جو لیندھ ہے وہ ہم ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ون ہے consider a current carrying connector in which current i1 is flowing and its factor length ds1 and let's see this is a point b which is at a distance r from this length اب آپ جانتے ہیں آپ نے last year اپنی previous classes محفیسی میں بھی پڑھا ہوا ہے جب ہمارے پاس ایک current carrying connector ہوتا ہے اور اس کو ہم کسی magnetic field میں رکھیں تو وہ current carrying connector ایک force experience کرتا ہے اور اس force کا فاملہ ہوتا ہے f is equal to i l cross b اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو وائر ہے جس میں سے current i1 flow کر رہا ہے کیا اس point b پر اس وائر کے وجہ سے magnetic field ہے تو اس کو دیکھنے کے لئے بھی یہاں پرنام ایک اور وائر ہے وہ ایک اور وائر یہاں پر consider کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اور وائر ہے اس کی یہ ہمارے پاس effective length ہے ڈی ایس 2 اور اس میں سے ہی بھی current carrying wire ہے اس میں جو current جا رہے ہیں وہ i2 تو اب یہ جو effect length ڈی ایس 2 ہے یہ یہاں پر جو ایک force کی اس وائر کے میرے سے feel کرے گی اس کو پھر ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں df is equal to i2 کیونکہ یہ وہاں current carrying character ہے جو feel ڈا رہا ہے i2 into یہ وہ length ہے جو اس force کو experience کرے ڈی ایس 2 cross b1 اور بی ون اس وائر کی وائر سے جو بینرڈی فیل میں اگر پروڈیوز ہوئی ہے وہ بی ون ہے similarly بڑا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کاسیز لا میں ہم نے یہ پڑا ہوئے کہ جو electric field intensity ایک charge particle پروڈیوز کرتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ڈی بی وانی سے ہم کہہ دیں گے ڈی بی وانی سے ہم کہہ دیں گے ہمارے پاس کیا رہے گا current i1 ڈی ایس 1 اور r scale cross r unit تو یہ ہمارے پاس جو magnetic induction ہے ڈی ایس 1 cross r ویکٹر ہوگا یہ cross product ہے کیونکہ جو magnetic field کی direction ہوگی وہ اس پرین پر پرپینڈیوز ہوگی ڈی ایس اور یہ ہمارے پاس r ویکٹر بن جائیں گے اور یہ ہمارے پاس ڈی ایس length بن جائے گی آپ کو پتہ ہیں ہم length کو کہہ لیتے ہیں as a vector لیتے ہیں magnetic induction اور اس کی وہ ہی direction ہوتی ہے جس direction میں current flow کر رہا ہوتا ہے length آپ کو پتہ پائے nature to scale of quantity لیکن length کی ہم وہ direction لیتے ہیں جس direction میں current flow کر رہا ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس length کو as a vector تو یہ پھر ہمارے پاس magnetic induction ہو جائے گی and point P due to while جس میں current i1 flow کر رہا ہے یہاں پر جو k ہے proportionally constant جس کی value ہوگی mu not over 4 pi mu not over 4 pi جبکہ یہاں پر جو mu not ہے وہ ہمارے پاس magnetic permeability ہے magnetic permeability کی اور اس میں جس کی جو value magnitude magnetic magnetic permeability of free space یہ میرے کرتی ہیں کہ کتنی اسو میڈیم کی کتنی extension ہے وہ کتنا ds cross r unit vector divided by r سکیل اب بیٹا آر اب یہ ds cross r vector کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے cross پروڈکٹ میں آپ کو پروڈکٹ میں آپ کو پروڈکٹ میں آپ کو ختم کرنا چاہئے cross پروڈکٹ کو ہم اس کو اس طرح لیکھ سکتے ہیں k ds sin of theta over r سکیل مینیٹوڈ بن دے مینیٹوڈ کی فارم اور ہم complete پوری complete wire تو پھر وہ total مینیٹک فیل ہو لے گا تو پھر مینیو ناٹ اور آئی باہر لے آتے ہیں بھی کونسٹنٹ تو پھر انڈیگرل ہمارے پاس ہو جائے گا ds cross r over r scale اس طرح لیکھ لیں مینیو ناٹ آئی over 4 π انڈیگرل ڈی ایس sin of theta over r scale آپ اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں مینیو ناٹ آئی over 4 by انڈیگرل اب ہمارے پاس اگر ہم اس r head کی جگہ بر r vector over its magnitude تو پھر یہ ہمارے پاس from دوس cross r divided by r q وہ اس سے ٹھیک رہنگ فیلد due to our carry current i آف لیندھ ڈی ایس ایڈا پوائنٹ جس میں کرنٹ آئی فلو کر رہا ہوگا اور ہمیں آر ڈیسٹنس کر ڈی ایس اس کی ایک لیندھ کو شو کر اس سے ہمیں منیٹی فیل فائنڈ کرنے ہوگی تو ہمیں اس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کی اپلیکیشن ڈیسٹنس کرتے ہیں تو بائیوٹ سیول ڈاو کو یوز کر دے ہوئے اس ریزرٹ کو یوز کر دے ہوئے ہمیں ایک سٹیٹ وائل جو ہے کرنٹ کینگ وائل اس کی وجہ سے کسی پوائنٹ پی پر منیٹی فیل فائنڈ کرتے ہیں یہ اس کی فاسٹ اپلیکیشن تو انشاءاللہ جیسے ہم آگے جائیں گے تو اس کی باقی اپلیکیشن بھی ہم کریں گے سو لیٹس اے وی ہیوہو سٹیٹ کرنٹ کینگ کنیکٹر یہ ہمارے پاس ہی کرنٹ کینگ کنیکٹر ہے جس میں کرنٹ آئی فلو کریں اس میں ہمارے پاس یہ اس کی ایک پارٹ لیتا ہے ہم اس کے انٹیکل پارٹ جس کی جو لیندھ ہے وہ ڈی ایس ہے اور اس انٹیکل پارٹ ایلیمنٹ جو لیندھ ڈی ایس ہے اس سے ایڈا پوائنٹ پی دیسٹنز آر یہاں پر اب ہم نے میانیٹک انڈکشن فائنڈ کرنے بائیوزنگ بائیوٹ سیوٹ اس وائل سے اس کا جو پرپینڈکل ڈسٹنس ہے لیٹسے وہ آر ہے اور یہ جو ڈسٹنس ہے اس کا یہ ایسے لگتے ہیں یہ ایسے اور پیٹا یہاں پر جو ہے اس کا انگل یہ تھیٹا پار یہ ایس کی لیند ہے جس دریکشن میں کرنٹ جا رہا ہے دی ایس کی لیند یہ بھری تو ڈی ایس اور آر میں جو اینگل بند ہے وہ دوہ گئے تھیٹا ہے اب بائیوٹ سیوڑڈا کے مطابق جو یہاں پر اس ایلیمنٹ کی وجہ سے میانیٹک فیلڈ ہو سکتی ہے وہ ہمارے پاس ہوگی ڈی بی ایز ایکول ٹو میو ناٹ آور پور پائی پائی ڈی ایس سائن آف تھیٹا آور آر سکیل اور بیٹا یہاں سے آپ پائیتہ برس فارمال لگائیں تو پھر آر سکیل کس کے ایکولا جائے گا آر سکیل پلس آر سکیل which implies that آر is equal to آر سکیل پلس آر سکیل آر سکیل یہ ہمارے پاس آر کی بیری ہوگی اور سیمیلیٹی آگر آپ اسی ہی رائی تینگر ٹرائنگل سے سائن پیٹے کی بیری فائنڈ کریں تو سائن پیٹے کی بیری فائنڈ کریں تو سائن پیٹے ہمارے پاس کیا ہو پرپینڈیکلر اور ہیپیٹی نیوز کے پیٹل آر اور سمال آر اور جو سمال آر کی ویلیو ہے وہ ہمارے پاس ہے آر سکیل بلس آر سکیل آر سکیل کی ویلیو اور سائن چیل ایک ویلیو آپی سے ایک ریشن میں بھٹ کر دیں ڈی بی بکاوز ڈیفرینشل انٹیکل پارڈ ہے اس لئے اس کو ہم ڈی بی لے پوری وائر کے وجہ سے پوائنڈ بی بر مینریٹی فیل کے لیے ہمیں سام لینا ہوگا انٹیکل لینا ہوگا مو ناٹ اوور فور پائن آئی انٹو اب بی ایس ہمارے پاس آئی انٹو بی ایس اور آر سکیل ہمارے پاس کس کے ایک ویل ہے آر سکیل کیپیٹل آر سکیل پلس سکیل انٹو سائن چیل ہمارے پاس ہے آر آر سکیل پلس سکیل سکیل آپ کو مدر سکیل اٹھ کے ویلے پر بیٹھو آب آپ اسے لکھ سکتے ہیں مو ناٹ آئی آر دی ایس مو ناٹ آئی آر دی ایس آور آر پہ آر آر سکیل پلس سکیل آر سکیل آر آر ہمیں پوری وائر سوک کنسیل کرنے ہیں تو اس کی جو وائر کی لینک ہے وہ مائنس انفینیٹی ٹو پلس انفینیٹی ہے تو ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہوگا انٹیگر ہمیں ڈی ایس پر اپلائی کریں گے ناؤں دیگر مائنٹک فیلٹ دو دیس وائر ایڈ پوائنٹ پی which is at distance r is انٹیگرل مائنس انفینیٹی ٹو پلس انفینیٹی مائنٹ آئی آر ڈی ایس اور 4π آئی آر سکیل پلس ایک سکیل 3Y2 بیٹ آپ جاتے ہیں کہ مائنس انفینیٹی ٹو پلس انفینیٹی is equal to 2 times 0 to infinity یہ انٹیگریٹشن کی پراپرٹیز میں آپ کو پاتھ تو ہم اس کو اب لیکھ سکتے ہیں 2 مو ناٹ constant اس لئے باہر آئی کرنٹ بھی constant اس لئے باہر اور پوائنٹ بھی گا وائر سے perpendicular distance r چلے اس کو ابھی اندر ہی اٹھ لیتے ہیں over 4π اور یہ انٹیگریٹشن ہاں 0 to infinity r ds over r square plus x square 3Y2 ویسے توہر بھی constant ہے لیکن اسے solve کریں اس نے ہم اسے بھی اندر ہی رکھ لیا ہے تو بیٹا یہ 2 سے بھی کینسل ہو جائے گا یہ ہمارے پاس 2 آ رہے گا yes now it is نو نو ناد ف dew 0 to infinity r ds over r square and x square 3BT اب ہم دوبارہ اپنی اسی رائی ٹی Ryngle کی طرف واپس آتے ہیں اس رائی ٹی Ryngle میں اگر آپ تینجنٹ آف ثیٹا لے گا تو تینجنٹ آف ثیٹا کس کی اکوال آج پرپینڈگلال آور بیس آر آور ایس آگر ہم اس کا ایسی پروک لے لیں تو یہ کوٹینجنٹ کوٹینجنٹ آف ثیٹا بن جائے گا ایس آور آر تو پھر پیٹا ایس کس کی کو رہا جائے گا آر کوٹینجنٹ آف ثیٹا اور اگر آپ اس کا ڈیفرینشن لیں تو یہ ڈی ایس کس کی کو رہا جائے گا مائنس آر کوسیکنٹ ثیٹا انٹو ڈی ثیٹا تو یہ ہمارے پاس ڈی ایسا ہے آر کونسٹنٹ ہے کوٹینجنٹ آف ثیٹا کا جو بیری بیٹیو مائنس کوسیکنٹ ثیٹا انٹو ڈی ثیٹا یہ کا یوز اب آپ نے اس ہمارے میں ڈی پوٹ کرنے گا ٹھیک ہے تو اب ہم بی اس ڈی پول ٹو مو ناٹ آئی اور ٹو پائے ہمیں ادھر سے لیمٹس بیوٹی فائن کرنے ہوں بیٹا لیمٹس ہم لیتے ہیں اس کی جب ہمارے پاس ایس زیرو ہو کیونکہ پہلے جو انٹیگریشن ہے وہ ایس پہ اپلائے کی جا رہے ہیں اب ہم انٹیگریشن کو ایس سے شفٹ کر کے ثیٹے بھی لے کر جا رہے ہیں تو جب ایس زیرو ہو تو ٹھیک ثیٹا ہمارے پاس کیا ہوگا بیٹا جب ایس زیرو ہوگا تو اس کو مطلب ہے ہم پرپینڈکولر ہیں اور آپ ایکویشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہمارے پاس 90 ہے تو ٹھیک ثیٹہ ہو گا ہے ہمارے پاس ہیسے کیا ہوگا تو پہ ثیٹہ کیا ہوگا ہیٹا زیرو ہوگا اگر ہم زیرو لیتے ہیں تو 1 آور 10 زیرو 1 آور 0 انفینیٹی تو ایسے انفینیٹی ہو جائے تو پیٹا یہ ہماری لیمٹ بن گی یہ ہماری اپنی لیمٹ بن گی تو ایسا اگر زیرو ہوگا تو زیرو ہیٹا 90 ہو جائے گا اور اگر ایسے انفینیٹی ہے تو پھر زیرو ہے اب یہ لیمٹس بھی ہم آپ اپلائی جاریں گے کیونکہ اب ہم اپنی پوری جو انگیریشن ہے اسے شیفٹ کارے اور زیرو تو انفینیٹی کا مطلق ہے نائنٹی ٹو زیرو تو جب ہمارے پاس زیرو ہیٹا لیا تھا نائنٹی تو نائنٹی دگری ٹو زیرو یہ ہماری انٹیگریشن شیفٹ ہوگی یہ ہمارے پاس زیرو جائے گا زیرو دگری آر ڈی ایس ہمارے پاس کیا تھا تو مائنس آر کو سیکنٹ تھیٹا ڈی تھیٹا اور آر سکیئر پلس ایس ہمارے پاس کیا تھا بچو ایس ہمارے پاس ہے آر کوٹنگیٹ آف تھیٹا تو جس کب ہم نے سکیئر لینے کیونکہ یہ آر سکیئر پلس ایکس سکیئر تھا ہمارے پاس لاس ٹائم تو یہ پھر ہمارے پاس ہو جائے گا آر سکیئر کوٹنگیٹ سکیئر تھیٹا انٹو 3 بائی 2 میون آٹ آئی آور ٹو پائی نائنٹی ٹو زیرو مائنس آئی بائی گئے ہیں آر سکیئر کوٹنگیٹ تھیٹا دی تھیٹا دیوریڈ بائی یہاں سے بھی آر سکیئر بائی رہا جائے گا اور 3 بائی 2 پاور اس سے ملٹیپلائی ہونے اندر بچے گا ون پلس کوٹنگیٹ سکیئر تھیٹا کی پاور 3 بائی 2 یہ بیٹا اسے پینسل ہوگی تو پھر یہ ہمارے پاس آگیا مائنس 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 آئی اور 2 پائی یہ ایک آر سکیئر سے پھر یہ پاور کینس سکیئر بائی رہا جائے گا اندیگریشن 90 دیگری 2 0 کوسیکنٹ تھیٹا ڈی تھیٹا ڈی ورم پلس کوٹنگیٹ سکیئر کیا ہوتا ہے کوسیکنٹ سکیئر سکیئر پھر یہ کوسیکنٹ سکیئر انتو 3 بائی 2 یہ ہو آئی اور 2 پائی آر لیمیٹ 0 2 90 جب آپ لیمیٹ ریورس کریں گے تو مائنس آجائے گرس آ تو مائنس مائنس ملٹیپلائی ہو جائے تو یہ پلس ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس یہ دونوں کینسل ہو گئی تو یہ کیو پچ کے اور یہ پر ہمارے پاس چو ہے ہمارے پاس یہ ہو جائے گا دی تھی تھی دی ورد بائی سکیر تھی 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 ہمارے پاس کیا مائن آٹ آئی اور ٹو پائی آر تو یہ ہمارے پاس سائنس کے تھی تھی سائنس سائنس سکیر تھی تو میٹا جی یہ ہمارے پاس آجائے گا اپنا سکیر تھی 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 ہمارے 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 پاس سائنس سکیر تھی ہمارے ہمارے سائنس سکیر تھی 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 جب اس کے انڈی گریشن لیں گے تو سائن آل گا اور سات مائنس سائن آل سائنس سکیر تھی 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 لیمیٹ اپلائی کر دیں گے 0 to 90 مائنس میون آٹ آئی اور 2 پائ آر اور یہ بیٹا جی کوسائن آف 90 مائنس کوسائن آف 0 ڈگری اس کا سکیر کوسائن آف 90 0 ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 1 ہو جائے گا تو پھر минус minus plus so magnetic field at point P is mu not i over 2 pi r this is the final result the value of magnetic field at point P where r is the perpendicular distance from the line so when we are going to have the f c in the time got going to current carrying connected to magnetic مینٹک فیلڈ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس میو نارٹ آئی اوور ٹو پائی آر ہوتی تو یہ بائیوٹ سیورڈا کی مدد سے ہم نے یہ ریلیشن ڈائیوٹ کیا ہے تو اس میں آگر ہمارے پاس ایک انفرنیٹ وائر ہے اور پوائنٹ بی پر ہمیں مینٹی فیلڈ فائنٹ کرنی ہے تو ہم اس وائر سے دسٹنس آر لے کر جو کہ پرپینڈگروڈ دسٹنس ہوگا ہم مینٹی فیلڈ فائنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کی ڈائریکشن فائنٹ کرنی ہے تو اس کی ڈائریکشن کے لیے پھر آپ رائیڈن رول یوز کریں گے اور رائیڈن رول کے مطابق جو مینٹی فیلڈ کی ڈائریکشن ہوگی وہ پیٹا اس وائر اور جس پلین میں یہ پوائنٹ موجود ہے اس پلین اور اس وائر ان دونوں پر کیا ہوگی تک ہلیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس بن رہی ہے اسٹیلن ڈ ڈی ایس کراس آر تو اگر ہم ڈ وڈی ایس ہمارے پاس یہ ہے آر ہمارے پاس یہ ہے تو جب ہم ڈی ایس کھلا سار لیتے ہیں تو یہ پھر ہمارے پاس بن جاتی ہے ڈی ایس کراس آر انٹو تیز وائیڈ بود تو پہنر ڈی ایس والہ لے تو jakie ڈی ایس کھلا سا رائیڈ بود بن جاتی ہے شکریہ